السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعتی الاولہ 887 حجری میں مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح نصیب ہوئی جس کی خوشخبری صدیوں پہلے تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک حدیث پاک کو پورا کرنے اور اس عظیم فتح کو حاصل کرنے کے لیے مختلف ادوار میں مار کے ہوتے رہے لیکن یہ فتح ایک نوجوان سلطان کا مقدر تھی جو ارادہ پتغی عظم و حمد جرت و بہادری اور استقلال کا پہاڑ تھا مسلم امہ کے نوجوانوں کے لیے سلطان محمد فاتح کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے کیا آج کے معاشرے میں ہم سوچ بھی سکتے ہیں کہ ایک گیارہ سال کا نوجوان بچہ ایک بہترین سپاہ سالار بھی تھا اور مسلمانوں کا سپاہی بھی اور ایک صوبے کا گورنر بھی یہ مسلمانوں کا وہ عظیم الشان دور تھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو اس کی ثقافت اور نظریہ اس کو منتقل کرنا شروع کر دیا جاتا تھا سلطان محمد فاتح کی عمر اس وقت صرف گیارہ برش تھی جب ان کے والد سلطان مراد نے ان کو اماسیار سیاست میں گورنر اور سپاہ سالار بنا کر بھیجا محمد جب انیس برس کے ہوئے تو خلافت عثمانیہ کا تخت سنبالا اس وقت قسطنطنیہ کا بادشاہ قسطنطنین تھا قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول ایک نہائیت اہم شاہد تھا یہ تغرل کی اولاد خلافت عثمانیہ کے یہ سلطان فتوحات پر فتوحات حاصل کر رہے تھے لیکن یورپ کی طرف ابھی تک قدم نہیں رکھا تھا کیونکہ یورپ کا دروازہ یہی شہر تھا لیکن یہ شہر فتح کرنا بے حد مشکل تھا اس شہر کی فصیلیں بہت مضبوط تھیں اس کے صرف ایک طرف خشکی اور باقی جانب سمندر ہونے کی وجہ سے بھی مشکلات تھیں کئی دفعہ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے لشکروں کے لشکر آئے اور اس شہر کی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر واپس چلے گئے قسطنطنیہ کے بارے میں مشہور ہو گیا تاکہ یہ شہر فتح نہیں ہو سکتا حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا یقینا تم قسطن دنیا فتح کر لوگے وہ امیر بھی کیا باکمال ہوگا وہ لشکر بھی کیا باکمال ہوگا اس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہر مسلمان بادشاہ خلیفہ اور سلطان نے کوشش کی کہ وہ اس حدیث پاک کا مستاق ٹھہرایا جائے بازنتینی سلطنت کی تاریخ میں قسطنطنیہ شہر پر کم از کم چوبیس دفعہ حملہ ہوا سب سے آخری حملہ مسلمانوں کے عظیم الشان سپہ شلار سلطان محمد فاطر رحمت اللہ علیہ نے کیا سلطان محمد رحمت اللہ علیہ نے تخت نشین ہوتے ہی قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھی یہ ان کا مقصد بن چکا تھا سلطان محمد نے پہلے تمام باقی دشمنوں سے خطرہ ختم کیا انہوں نے امیر کرمانیہ سے سلو کر لے چند بغاوتیں تھیں ان کو ختم کیا اور تین سال کے معاہدے پر ہونیہ ڈے سے بھی سلو کر لے یوں سلطان محمد رحمت اللہ علیہ کو اتمنان ہو گیا کہ وہ سکون اور اتمنان سے قسطنطنیہ پر توجہ دے سکے گا اور انہوں نے باقی تیاریوں پر توجہ دے سلطان محمد خان رحمت اللہ علیہ جب قسطنطنیہ کے ارادے سے فور لے کر چلے تھے تو انہوں نے ایک جماعت علماء اور فضلاء اور عابدوں اور زاہدوں کی بھی اپنے ہمرا لے تھے ان نیک لوگوں کی صحبت سے مستفیض ہونے کا ان کو ابتداہی سے بہت شرق تھا وہ اپنے باپ کی زندگی کے آخری چھے سال انہیں لوگوں کے پاس رہے تھے اور انہیں کے فیضی محبت سے ان کے ارادے میں استقلال اور حوصلے میں بلندی پیدا ہوئی تھی چھے اپریل چودہ سو تریپنی اسفی بمطابق چھبیس ربیل اول آٹھ سو ستاون ہجرے سلطان محمد رحمت اللہ علیہ نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا دورانے محاصرہ میں بھی وہ انہیں روحانی اور نیک لوگوں سے مشورہ لینا کافی سمجھتے تھے رفتہ رفتہ جب محاصرے کو طول ہوا تو اس جوان عمر اور جماع بخص سلطان کو وہ تدبیر سوجی جو اس وقت تک کسی کو نہ سوجی تھی شہر کی ایک سم جو سمندر یعنی گولڈن ہارن شاق ذرین سے محفوظ تھی اس پر محاصرے کی کوئی زد نہیں پڑ سکتی تھی محاصرے کی تمام حمد خوشکی کی جانب سرف ہو رہی تھی خاص سینٹ رومانس والے دروازے کے جانب آلات قلعہ کشائی زیادہ کام میں لائے جا رہے تھے لہذا شہر والے بھی اطراف سے بے فکر ہو کر اسی جانب اپنی پوری قوت مدافع سرف کر رہے تھے سلطان نے سوچا کہ شاخ ذرین کی جانب یعنی سمندر کی طرف سے اگر شہر پر حملہ ہو سکے تو ان کی توجہ دو طرف تقسیم ہو سکے گی اور اس طرح فصیل شہر کو توڑ کر اس میں داخل ہونا ممکن ہو سکے گا مگر سمندر کی جانب حملہ اس وقت ہو سکتا تھا کہ گولڈن ہارن کے دہانے پر آہنی زنجیر نہ ہوتی اور جہاز اس میں داخل ہو سکتے گولڈن ہارن سے مشرق کی جانب قریباً دس میل چوڑی خشتی گردن تھے جس کے دوسری طرف آبنائے باسفورس کا سمندر تھا اور اس میں سلطانی جہاز آزادی سے چلتے پھرتے تھے سلطان نے ماہی جمادی الاول کی چودویں تاریخ جبکہ ساری رات کی چاندنی تھی باسفورس سے لے کر بندرگاہ ہارن تک برابر لکڑی کے تختیں بچھوا دیئے باسفورس کے کنارے خشکی پر اسی جہازوں کو چڑھا لیا ان اسی جہازوں کی ٹرین جب خشکی پر چڑھائی تو ان میں باقاعدہ ملاہوں اور سپاہیوں کو سوار کر دیا پھر ہزار ہا آدمیوں نے دونوں طرف سے ان جہازوں کو دھکیل نہ شروع کیا اس طرف سے ہوا بھی موافق تھی چنانچہ جہازوں کے بعد بان کھول دیئے گا اور وہ لکڑی کے تختوں پر آدمیوں کے زیادہ زور لگائے بغیر خود بخود بھی چلنے لگے اس چاندہی رات میں ہزار ہا آدمیوں کا شورغل خوشی کے نعرے اور فوجی گیر اور باجے شہر والے سنتے تھے اور کچھ نہ سمجھ سکتے تھے کہ آج عثمانی لشکر میں کیا ہو رہا ہے آخر صبح ہونے سے پہلے یہ دس میل کی مسافت خوشکی میں تیع کرا کر ان جہازوں کو بندرگاہ گولڈن ہار میں لاکر ڈال دیا گیا قسطنطنین کے جہاز جو گولڈن ہار میں موجود تھے وہ سب گولڈن ہار کے دہانے کے قریب اور اس آہنی زنجیر کے متصل صف بستہ تھے تاکہ کسی کو اندر داخل نہ ہونے دیں شہر کے متصل اور بندرگاہ کی نوک پر ان کو رہنے کی ضرورت تھے صبح ہونے پر شہر والوں نے دیکھا کہ عثمانیہ جہازوں نے فصیل شہر کے نیچے ایک پل بنا دیا ہے اور توپوں کو مناسب موقعوں پر رکھ کر اس طرف کی کمزور فصیل پر گولہ باری کرنے کی تجاری کر رہے ہیں یہ دیکھ کر عیسائیوں کے حواس جاتے رہے ہیں ادھر عیسائی جہازوں نے گولڈن ہار کے دہانے کی طرف سے اندر کی جانے پانم اور غثمانی جہازوں پر حملہ کرنا چاہا تو بندرگاہ کے دونوں کنارے کے توپ خانے نے جو اس غرض سے نسب کر دیا گیا ان پر گولہ باری کی اور جو جہاز آگے بڑھا اس کو گولے کا نشانہ بنا کر ڈبو دیا شاید اسی موقع پر سلطان محمد خان رحمت اللہ علیہ کے توپ خانے نے سب سے زیادہ مفید خدمت انجام دے اس طرح یکا یک سمندر کے جانب سے حملہ ہونے پر عیسائیوں کو اپنی طاقت تقسیم کرنے پڑے اور وہ مجبور ہو گئے کہ شہر کی اس جانب مدافت اور حفاظت کے لئے زبردست فوج متعین کریں اسی روز یعنی چوبیس مئی کو قسطنطنیہ نے سلطان کے پاس پیغام پھیجا کہ آپ جس قدر خراج مجھ پر مقرر کریں میں ادا کرنے کو تیار ہوں مجھ کو بعد گزار بنا کر قسطنطنیہ میرے ہی پاس رہنے دیجئے سلطان نے جبکہ اس کو شہر کے مفتوح ہونے کا یقین ہو چکا تھا جواباً کہلا بھیجوایا کہ اگر تم اطاعت کرتے ہو تو تم کو یونان کا جنوبی حصہ دیا جا سکتا ہے لیکن قسطنطنیہ کو اپنے ممالک مقبوضہ میں شامل کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا سلطان محمد خان جانتا تھا کہ قسطنطنیہ کی عیسائی سلطنت جو سلطنت عثمانیہ کے بیج میں واقع ہے جب تک قائم رہے گی خطرات اور مسائب کا صد باب نہ ہو سکے گا وہ یہ بھی جانتا تھا وہ قسطنطنیہ اور اس کے پیش رو قیاسرہ کی مسلسل شرارتوں سے بخوبی واقع تھا وہ اس قدر طویل محاصر اور محنت کے بعد اب کامیابی کے قریب پہنچ چکا تھا ایسی حالت میں قسطنطنیہ کی درخواست پر اس کا جنوبی یونان کے دے دینے پر آمادہ ہو جانا بڑی ہی عظیم الشان شاہانہ فریازی تھی لیکن قیسر قسطنطنیہ کی قسمت میں پرانی سلطنت کا آخری فرما روا ہو چنانچہ اس نے سلطان کی اس مہربانی سے کوئی فائدہ اٹھانا نہ چاہا اور پہلے سے چہار چند زیادہ جان فشانی اور جان فروشی کے ساتھ قسطنطنیہ مخالفت میں مصروف ہو گیا اٹھائیس ماہی سن چودہ سدھر پنعیسوی کو سلطان محمد خان نے اپنی تمام فوج میں اعلان کر دیا کہ کل اللہ صبح شہر پر ہر طرف سے آخری حملہ ہوگا فوج کو شہر میں طاقت و طاراج کی اجازت دی جائے گی مگر اس شرط پر کہ وہ سرکاری عمارات کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں اور غیر مظافر یایہ جو اطاحت کے ساتھ امن طلب کرے اور ضعیفوں اور بچوں وغیرہ کو ہاتھ نہ لگائیں یہ خبر سنتے ہی کہ صبح کو فیصلہ کن حملہ ہوگا مسلمانوں کے لشکر میں رات پر خوشی کے نارے بلند ہوتے رہے ادھر شہر کے اندر قیسر شاہی میں قسطنطنین نے سپہ سالاران فوج عمائد سلطنت اور عمراء شہر کو مدعو کر کے ایک جلسہ منعقد کیا اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ صبح فیصلہ کن حملہ ہونے بارا ہے اس نے شہر والوں کو آخر تک لڑنے اور مارنے کی ترغیب اور خود بھی اسی طرح قسمیں کھا کھا کر اپنے اپنے مورچوں کی طرف پہرہ دینے چلے گئے کیسے اس جلسے سے واری ہو کر سینڈ ابا صوفیہ کے گرجہ میں آ کر اپنی عبادت میں مصروف ہوا اس کے بعد اپنے محل میں آیا جہاں یاسو ہرا چھایا ہوا نظر آتا تھا وہاں چند لمحہ آرام کر کے اپنے گھوڑے پر شوار ہوا اور سینڈ رومانس کی طرف آیا جہاں محاشرین کے حملے کا بہت زور تھا ادھر سلطان محمد خان بھی نماز فجر سے فارغ ہو کر اور مجمع علاماء اور نیک لوگوں سے دعا کی فرمائش کر کے اپنی رکام میں دس ہزار چیدہ چیدہ سوار لے کر حملہ آوری کے کام میں مصروف ہوا سلطان کے پیر و مرشن نے جو اس کے ساتھ مجمع علاماء میں موجود تھے اس روز اپنے رئے ایک الگ چھلداری نصب کرائی اور باہر ایک دربان کو بٹھا دیا کہ کسی شخص کو اندر نہ آنے دیا جائے اور خود دعا میں مصروف ہو گیا حملہ ہر طرف سے شروع ہوا توپوں اور منجنیقوں نے جا بجا شہر کی فصیل میں سوراہ کر دیے اور محاسرین نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ ان رخنوں کے ذریعے شہر کی اندر داخل ہونے کی کوشش کی مگر وہ ہر مرتبہ نہائی سختی کے ساتھ واپس لوٹا دئیے گئے کئی مرتبہ عثمانی لشکر کے بہادور شہر کے برجوں اور فصیل کے شگستہ حصوں پر چھ جانے میں کامیاب ہوئے مگر اندر سے شہری سپاہی اور ان کی عورتیں اور بچے تک بھی لڑنے اور مدافعات کرنے میں مصروب تھے ہر طرف یہی حالت تھی اور سمندر خوش کی ہر طرف سے جوش و خروش کے ساتھ حملہ جاری تھا ایک عجیب ہنگامہ رشت خیز برپا تھا کشتوں کے پشتے لگ گئے تھے مگر محاصرہ اور محصور دونوں میں سے کوئی بھی ہمت نہ آتا تھا دو پہر کے قریب ہنگامہ کارزار میں سخت شدت پیدا ہو گئے اور سلطان نے اپنے ایک وزیر یا مساہب کو اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں ربانہ کیا کہ یہ وقت خاص دور پر دعا اور روحانی امداد کیا ہے محصورین کی حمد اور سخت مدافت کو دیکھ کر ہم لعاونوں کے دل چھوٹے جاتے تھے اور سلطان کو اندیشہ تھا کہ اگر آج شہر فتح نہ ہوا تو پھر اس کا فتح ہونا سخت دشوار ہوگا کیونکہ حملہ آور اپنی پوری حمد اور طاقت صرف کر چکے تھے بادشاہ کا فرستادہ جب اس اللہ والے کی چھولداری کے قریب پہنچا تو دربان مانے ہوا تو اس نے سختی کے ساتھ دربان کو ڈانٹا اور کہا کہ میں ضرور حاضری خدمت ہو کر سلطانی پیغام پہنچاؤں گا کیونکہ یہ بڑا نازک وقت اور خطرے کا مقام ہے یہ کہہ کر سلطانی فرستادہ چھولداری میں داقل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ بزرگ سربسجود اور دعا میں مصروف ہیں اس کے داقل ہونے پر انہوں نے سر اٹھایا اور کہا کہ شہر قسطن دنیا فتو ہو چکا ہے اس کو اس بات کا یقین نہ آتا تھا مگر وہاں سے واپس ہو کر دیکھا تو واقعی فصیل شہر پر سلطانی جھنڈا لہرا رہا تھا اللہ اکبر بات یہ ہوئی کہ جس وقت سلطان نے استعمداد دعا کے لئے اپنے وزیر کو روانہ کیا وہ نہائیت نازک وقت تھا ٹھیک اسی وقت فصیل شہر کا وہ حصہ جو سلطان کے سامنے تھا یکہ یک خود بخود گر پڑا اور اس کے گرنے سے خندق پر ہو شہر میں داخل ہونے کے لئے میدان صاف ہو گیا ادھر فصیل کا حصہ گیا ادھر این اس وقت بندرگاہ کی طرف سے بہاری فوج نے ایک برج پر قبضہ کر سلطانی علم بلند کیا اس علم کو بلند اور سامنے کی دیوار کو منحد دیکھ میں مسلمانوں سے عہدہ برا نہ ہو ساتھی ہر طرف سے حملہ آوروں نے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی دروازوں کو توڑ توڑ کر اندر گھوس گئے اور شہر کے چاروں درس فصیل کے اندرونی جانب عیسائیوں کی لاشوں کے امبار لگ گئے سلطان اپنے گھوڑے پر سوار اسی منحادیمہ فصیل کے راستے شہر میں داخل ہو کر سیدھا سینٹ آیا صوفیہ کے گرجے کی طرف روانہ ہوا اس گرجے میں پہنچتے ہی اس نے ازان دے پہلی مرتبہ اس جگہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی یہاں اس نے اور اس کے ہمراہیوں نے نماز زہر ادا کی اور اللہ تعالی کا شکر بجا رایا اس کے بعد قسطنطنین کی تلاش میں لوگوں کو بھیجا سینٹ روماس کے قریب جس طرف فصیل منحدم ہوئی تھی وہاں عیسائیوں نے حملہ آوروں کا خوب جم کر مقابلہ کیا تھا اور سب سے زیادہ قسط و خون وہی ہوا تھا اسی جگہ لاشوں کے درمیان قسطنطنین کی لاش ملے قسطنطنین کا سرکار کر لوگ سلطان کی خدمت میں لے آئے یوں 29 مائی 1453 کو یہ شہر سلطان محمد رحمت اللہ نے فتح کر دکھایا عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ فصیل قسطنطنین کا گھرنا اس نے ایک بندے کی دعا کا نتیجہ تھا اور اسی لئے مشہور ہے کہ قسطنطنیان دعا کے ذریعے فتح ہوا اس تاریخ سے سلطان محمد خان سلطان فاتح کے لقب سے مشہور ہوئے سلطان محمد و نوجوان تھا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم نے سیکڑوں سال پہلے ہی باکمار اور بہترین قرار دے دیا تھا مسلم امہ کے نوجوانوں کے لئے سلطان محمد فاتح جیسی کئی مثال موجود ہیں کاش ہمارے معاشرے کے نوجوان ایسے واقعہ سے سبق حاصل کریں کہ ہم بھی انہی باہمت مرد مجاہد اور اسلام کے عالم برداروں کے ہم عمر اور نام لیوہ ہیں ہمارے معاشرے کی حالت تو یہ ہے کہ اپنی تاریخ بھی نہیں جانتے اور نہ ہی کبھی متعلیہ کرنے کی زہمد کرتے ہیں لیکن یاد رکھئے زندہ قومیں اپنے تاریخ یاد رکھتی ہیں قوم کی تاریخ ان کے مستقبل کی رازدہ ہوتی ہے سلطان محمد فاطر رحمت اللہ عالی جیسے نوجوان دنیا میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سرخ رو اٹھائے جائیں گے آخر میں آپ سے گزارت ہے کہ اسماعیل حنیہ کے لیے بھی خصوصی دعا کریں اللہ تعالی ان کی شہادت کو قبول فانمائے فانمائے